لیکن عمر عبداللہ صاحب محبوبہ مفتی کی طرح اس پرکار کے سٹیٹمنٹس دینا چاہتے ہیں جس سے وہ پبلک کی نظروں میں آئے کیونکہ نیشنل کانفرنس کا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ وجود بڑی سپیڈ سے ختم ہو رہا ہے وہ بھوکھلائے ہیں وہ پریشان ہیں چین کے ساتھ ہمارے ویر سینکوں نے اپنا بلیدان دیکھے جس پرکار سے گلوان گھاٹی میں آپ نے شوری کا پردرشن کیا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے جہاں پہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ کر لیتے ہیں عمر عبداللہ صاحب بات کریں کشمیر کی جہاں پہ لوگ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے جہاں پہ لوگ ان سے حساب مانگتے ہیں جہاں پہ انہوں نے چوریاں کی ہیں جہاں پہ انہوں نے سیولینز کا قتل کیا ہے اس کا حساب دیں چین کی بات یہ ڈومین آتا ہے منسٹری آف ایکسٹرنل ایفیرز کا وہ سنبھال لیں گے جہاں پہ ان کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی تھی وہاں بگاڑ کے وہ نکلے ہیں اب چین کی بات کرنے کے لیے یہ بہت بڑی ویڈمبنا ہے دیکھیں سٹیٹھوڈ کے لیے ہمارے منسٹر آف ہوم ایفیرز نے پارلیمنٹ میں آن دو فلور آف دو ہاؤس یہ کمیٹمنٹ کیا ہے کہ جب یہاں پہ حالات سامانی ہوں گے یہاں پہ سٹیٹھوڈ ملے گا ہمیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو بلکل آشوست رہنا چاہیے کہ جو پرتیبھدتا ہے جو کمیٹمنٹ ہے بھارتی جنتہ پارٹی وہ نبھاتی ہے کمیٹمنٹ 370 کی ایبروگیشن کی تھی پچاس سال لگے تو ہٹایا کمیٹمنٹ سٹیٹھوڈ کی ہے جو بھی تھوڑا سمائی لگے گا سٹیٹھوڈ یہاں پہ آئے گا یہاں پہ کسی بھی دیش کی دخل اندازی کی کوئی ہمیں آوشکتہ نہیں ہے ہمارا نیترت تو ہمارے بھارت کا نیترت اس وقت سکشم ہے وہ خود فیصلہ لیں گے کوئی دوسرے کنٹری کے انٹرفیرنس یا ہست شیپ مجھے لگتا ہے کہ اس کی آوشکتہ ہمیں نہیں ہے اچھی بات ہے اگر وہ دوستانہ ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں تو بھارت نے تو ہمیشہ مطلب پہل کی ہے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کتنے اٹل بیہاری واجپی جی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اتنے شیرش نیتا تھے جب وہ پردھان منتری بنے تو انہوں نے تو بس یہاں سے لاہور لی لیکن ہمیشہ جب جب بھی اس پرکار کی پہل ہوئی ہے پاکستان نے پیٹھ کے پیچھے چھوڑا گھومپا ہے لیکن اس وقت بھی اگر انہیں اکل آئی ہے اگر انہیں یہ سمجھ آیا ہے کہ بھارت کے ساتھ دوستانہ سمبند رہنے چاہیے تو ہماری سرکار ہمیشہ اگریسر رہی ہے ہماری سرکار ہمیشہ دوستانہ سمبند بنانے کے لیے پہل کرتی ہے لیکن کسی قیمت پہ بھی وہ چھوڑا گھومپنے کا جو کام کرتے تھے وہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا امر صاحب کو کسی دی نہیں روکا امر صاحب کل کارگل میں لوگوں کے کنویشن کو خطاب کر رہے تھے اور یہ سب سے بڑا صافیہ جھوٹ ہے کہ مجھے روکا گیا اور دوسری بات ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں ہم اپنی سرحد کس طرح سے محفوظ رہے اس کی حفاظت کرنا ہمیں امر عبداللہ کی اس دلیل یا امر عبداللہ کی کسی ایسی بات کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت ایک طاقتور ملک ہے کس طرح سے اپنے دشمنوں کو کے ساتھ نمٹنا ہے کس طرح سے ان کو محتوی دروا دینا ہم جانتے ہیں وہ امر صاحب بھی جانتے ہیں اور باقی جو دنیاں وہ بھی جانتی ہیں اب چائنہ ہو پاکستان ہو جس کی بار بار نیشنل کانفیلز کو زیادہ ہی پیار کوش چائنہ کے ساتھ کیونکہ امر صاحب کے والد بھی بار بار چائنہ کے وقالت کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم چائنہ ہو پاکستان ہو کس طرح سے ہم ان سے اپنی سردوں کی حفاظت کرتے ہیں اور بھارت وہ پرانا والا بھارت نہیں رہا کہ اپنی سردوں کی بات ہے آج نیا بھارت ہے اور نئی لیڈرشپ ہے نیا جوش ہے بھارت اب ایک سافٹ سٹیٹ نہیں ہے بھارت اپنی دشمنوں کو محتوی جواب دے کے اور یہ امر صاحب بھی ذہن میں رکھی یہ وہ بھارت نہیں یہ بھارت دو دو بار اندر گس کے مارنا بھی جانتا ہے اور اپنی سردوں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے